میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروہید لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے جس کی خجبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی کہاں سے آئی ہے اور کس طرح لائی گئی ہے وہ پروہید کے لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گھنڈی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہیں پروہید تین راتیں اسے اپنے ساتھ تیخانی میں رکھتا ہے یہ انکشاف ان پانچ سوڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن صفیان کے سامنے کر رہا تھا جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا یہ پانچوں اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ چاروں تھے جنہوں نے امیرارہ کو اگوا کیا تھا اپنے ساتھ لے جا کر علی بن صفیان نے ان پانچوں سے کہا تھا کہ چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی بار جا رہے تھے اس لئے انہیں معلوم ہوا کہ لڑکی کس طرح اگوا ہوئی ہے ان پانچوں نے کہا کہ انہیں اگوا کا علم ہی نہیں علی بن صفیان نے انہیں یہ لالج بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی پھر بھی وہ لاعلمی کا اظہار کرتے رہے یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خونخاری کی وجہ سے مشہور تھا انہیں سزا کا ذرہ بھر بھی ڈن نہ تھا پانچوں بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے آخر علی بن صفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگلا دیتے ہیں پانچوں کو الگ الگ کر کے علی بن صفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیکھیں اور آہو بکا کوئی نہیں سنتا مسلسل عذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی یہ پانچوں سوڑانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے وہ رات بھر عذیت سہتے رہے علی بن صفیان رات بھر جاگتا رہا آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا یہ تھا چکر شکنجا رہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھی جاتے اور پاؤں ٹکنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دی جاتے پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگے کولوں سے الگ ہونے لگتی تھی بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پائیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا عذیت کے طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا سہر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن صفیان سے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کی ڈر سے نہیں بتاتا دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے تم بات کرو میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا یہ سڑھانی حبشی کئی بار بھی ہوش ہو چکا تھا اسے دیوتا تو نہیں موت صاف نظر آ رہی تھی علی بن صفیان نے اس کی زبان کھول لی اسے شکنجے سے کھول کر کھلائے پلائے اور آرام سے لٹا دیا اس نے اعتراف کیا کہ امیرارہ کو ان کے قبیلے کے چار آدمیوں نے اگوا کیا تھا وہ چاروں چھٹی بار چلے گئے تھے انہوں نے اگوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا یہ پانچ حبشی جو علی بن صفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے اگوا کرنے والوں میں سے دو کو اندر آنا تھا انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اگوا اور فرار میں پوری مدد کی تھی اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کے قربانگاہ پہ قربان کیا جائے گا ہر تین سال بعد ان کا قبیلہ چار روزہ سجشن مناتا ہے لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو سفید رنگی ہو اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تین سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے خوبصورت لڑکی اگوا کر کھلاتا ہے یہ علی بن سفیان نے پوچھا نہیں یہ گلت ہے سوڑا نے حبشی نے جواب دیا تین سال بعد صرف میلہ لگتا ہے لڑکی کی قربانی پانچ میلوں کے بعد یعنی ہر پندرہ سال بعد دی جاتی ہے مشہور یہی ہے کہ ہر تین سال بعد لڑکی قربان کی جاتی ہے اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی روحید کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا جہاں میلہ لگتا تھا اس سے ڈیڑ ایک میل جتنی دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا یہ علاقہ زیادہ وسیع اور عریض نہیں تھا اس کے مطالق مشہور تھا کہ وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جین اور پریابی رہتی ہیں لوگ اس لئے یہ باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف سہرہ اور اس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سرسبز تھا جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا یہ دیوتاوں کا مسکہ نہیں ہو سکتا تھا اس علاقے میں فیرونوں کے وقتوں کے کھنڑر تھے وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچ رہتے تھے قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پروہید کے حوالے کر دیا جاتا پروہید اسے زندہ جھیل میں پھیندتے تھا جہاں مگرمچ اسے کھا جاتے تھے پروہید انہی کھنڑوں میں رہتا تھا وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور مو تھا جس میں دیوتا رہتا تھا ہر پندرمے سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اگوا کر کے لائی جاتی جو پروہید کے حوالے کر دی جاتی پروہید لڑکی کو ایک پھول سنگھاتا تھا جس کی خوشبت سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا کہ وہ کیا تھی کہاں سے آئی تھی اور اسے کون لائیا تھا اس پھول میں کوئی نشاہ اور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پروہید کو دیوتا اور اپنا خوان سمجھ گیتی تھی اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی لڑکی کے قربانی انہی کھنڑات میں دی جاتی لڑکی کو پروہید تیخانے میں اپنے ساتھ رکھتا اس جگہ چار مرد اور چار خوبصورت لڑکیاں رہتی تھی ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لڑکی کو جب قربانگاہ میں لے جاتا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی کردن کار دی جائے گی وہ فقر اور خوشی سے مرتی اس کا دھڑ مگر مچوں کے جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کار کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیا جاتے تھے ان والوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا لڑکی کا سر خوش ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے ایک گار میں رکھ دیا جاتا لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی پندرہ سال پورے ہو رہے ہیں آپ کے لڑکی کی قربانی دی جائے گی اس حبشی نے کہا ہم نو آدمی مصر کی فوج میں بڑھتی ہوئے تھے ہمیں چوکی نیڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لئے ہمیں خلیفہ کی محافظ دستے کے لیے منتخب کر لیا گیا دو مہینے گزرے ہم نے اس لڑکی کو دیکھا ایسی خوبصوت لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے ہمارے ایک ساتھی نے جو کل مارا گیا ہے اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا تھا کہ اس بار قربانی کے لیے ہم لڑکی لائیں گے ہم نے لڑکی کو اگوا کر لیا یہ قصہ سلاح الدین ایوبی کو سنایا گیا تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا علی بن سفیان اس کے حکم کا منتظر تھا سلطان ایوبی نے نقشہ دیکھا اور کہا اگر جگہ یہ ہے تو یہ ہماری عملداری سے باہر ہے تم نے شہر کے پرانے لوگوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ فیرون تو صدیان گزرے مر گئے ہیں لیکن فیرونیت ابھی باقی ہے ہم بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرضائد ہوتا ہے کہ ہم اگر دور نہ پہنچ سکے تو قریبی پڑھو سے تو کفر اور شرک کا خاتمہ کریں حضرت معلوم نہیں کہ کتنے والدین کی معصوم بیٹیاں قربان کی جا چکی ہیں اور اس میلے میں کتنی بیٹیاں آگواہ ہو کر فروخت ہو جاتی ہیں ہمیں دیوتاؤں کا تصور ختم کرنا ہے لوگوں کو دیوتاؤں کا تصور دے کر نام لہاد مذہبی پیشوار لڑکیاں آگواہ کروا کے بدکاری اور عیاشی کرتے ہیں سلطان محترم میرے محبیروں کی اطلاعوں نے یہ بےہدہ انکشاف کیا ہے کہ ہماری فوج کے کئی کماندار اور مصر کے پیسے والے لوگ اس میلے میں جاتے ہیں اور لڑکیاں خریدتے ہیں یا چند دنوں کے لیے قرائے پھلی آتے ہیں علی بن سفیان نے کہا کھردار کی تباہی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہے کہ سوڈانیوں کی برطرف فوج کے اسکری اس میلے میں زیادہ تعداد میں جاتے ہیں ہماری فوج اور ہمارے دوسرے لوگوں کا سوڈانی صاحب کا فوجیوں کے ساتھ ملنا جلنا اور جس منانا ٹھیک نہیں یہ مشترکہ تفریح ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے علی بن سفیان نے ذرا جھجک کر کہا اور لڑکی کو قربان ہونے سے پہلے بچانا اور خلیفہ کے حوالے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے آپ پر اگواہ کا جو الزام آیت کیا ہے وہ کتنا بے بنیاد اور جھوٹا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں علی سلطان ایوبی نے کہا میری توجہ اپنی ذات پر نہیں مجھے کوئی کتنا ہی حقیق ہے میں اسلام کی عظمت کے فروغ اور تحفظ کو نہیں بھول سکتا میری ذات کچھ بھی نہیں اور تم بھی یاد رکھو علی اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر سلطنت کے استحقام اور فلاوہ بحبوت پر مرکوز کر دو اسلام کی عظمت کا امین خلیفہ ہوا کرتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفے اپنی ذات میں گم ہوتے گئے اور اپنے نفس کا شکار ہو گئے اب ہماری خلافت اسلام کی بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے سلی بھی ہمارے اس کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں اگر تم کامیابی سے اپنے فرائض نبھانا چاہتے ہو تو اپنی ذات اور اپنے نفس سے دست بردار ہو جاؤ خلیفہ نے مجھ پر جو الزام آئیت کیا ہے اسے میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے میں اوچھے وار کا جواب دے سکتا تھا مگر میرا وار بھی اوچھا ہوتا پھر میں ذاتی سیاست بازی میں اُلج جاتا مجھے خطرہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کسی دور میں جا کر اپنے ہی حکمرانوں کے ذاتی سیاست بازیوں خود پسندی نفس پرستی اور اقتدار کے حوص کی نظر ہو جائے گی گستاکی کی معافی چاہتا ہوں محترم امیر علی بن سفیان نے کہا اگر آپ اس لڑکی کو قربان ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حکم صادر فرمائیں وقت بہت تھوڑا ہے پرستوں سے ملہ شروع ہو رہا ہے